اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو شہری لاس فوڈ دوستو آج میں اپنے کچن میں بنا رہی ہوں بونگ کی نہاری جو کہ ہے میری بہت فیوریڈ تو آئیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں بنانا یہاں میں نے پریشر کوکر لیا ہے اور اس کے اندر میں آئل ڈال رہی ہوں تھری کوارٹر کپ میں نے آئل لیا ہے اور اس کے اندر میں ایک چھوٹی سی سائز کی پیاس ڈال رہی ہوں یہ میں نے بلکل باریک باریک کٹ لیا ہے ٹھیک ہے بلکل چھوٹے سائز کی پیاس میں نے اس کو باریک کٹ لیا اس لئے آپ کو زیادہ لگ رہی ہے اور اس کو آپ جو ہم لائٹ براؤن کریں گے بلکل ڈالک براؤن نہیں کریں گے بلکل لائٹ سا براؤن سا کرنا ہے تاکہ ہماری گریوی بہت اچھے کلر کی بنے اور اس میں دیکھیں لائٹ براؤن ہو گئی ہے اور اب میں اس کے لئے تھوڑا سا پانی شامل کر رہی ہوں تاکہ یہ اور ڈارک نہ ہو اس کی کوکنگ یہیں سٹاپ ہو جائے اور میں نے ایک ٹی سپون ادرک کا لیا ہے اور ایک ٹی سپون لہسن کا پیسٹ لیا ہے کیوب میں اس لئے ہے کہ فریز ہوا ہوتا ہے میرے پاس اور اس کو اب اچھی طرح بھول لیں گے ہم اچھا یہاں میں اس میں کوارٹر ٹی سپون ہلدیش ڈال رہی ہوں اور دو ٹی سپون میں لائل مرچوں کے پاورڈر کے ڈال رہی ہوں ایک ڈالا یہ دوسرا ٹھیک ہے نمک مرچے اپنے حساب سے ڈالیں آپ لوگ ون ٹی سپون میں اس میں نمک شامل کر رہی ہوں اور ہاف ٹی سپون میں نے گرم مسالہ پاورڈر لیا ہے یہ بھی میں اس میں ڈال رہی ہوں اور اب ان سارے مسالوں کو اور ادرک لہسن کو ہم بہت اچھی طریقے سے بھول لیں گے یہاں میرے پاس آدھا کلو بونگ کا گوشت ہے اور یہ ہڈی والا بونگ کا گوشت ہے بیف کی بونگ لی ہے میں نے اور یہ آدھا کلو ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم اچھی طرح بھول لیں گے اس کو ہم اتنی اچھی طرح بھولیں گے کہ گوشت کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے یہ دیکھیں کتنا اچھا طریقے سے میں نے اس کو بھول لیا بلکل یہ براؤن براؤن سا ہو گیا ہے گوشت اور اب میں اس کے اندر پانی شامل کر رہی ہوں دوستو میں اس کو پریشر کوکر میں پکا رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو پتیلی میں بھی پکا سکتے ہیں تو اس لیے میں پریشر کوکر میں پانی کی مقدار کم لگتی ہے ٹائم بھی کم لگتا ہے میں اس میں ایک لیٹر پانی شامل کر رہی ہوں اور اس کو میں بیس منٹ کے لیے پریشر کوکر پر گلاؤں گی اگر آپ اس کو پتیلی میں پکائیں تو آپ کو پانی بھی زیادہ لینا پڑے گا اور پھر ٹائم بھی زیادہ لگے گا اس میں تو یہ میں پریشر کو کر کر دھکن لگا کے اس کو جب یہ سیٹی بجنی شروع جائے گی تو ہم اس کو بیس منٹ کے لیے گھلا لیں گے جب تک ہمارا بانگ گھل رہی ہے یہاں پہ میرے پاس کچھ مسالیں ہیں ان کو ہم نے پیسنا ہے اس میں میرے پاس ایک ٹی سپون سوف ہے آدھا ٹی سپون میں نے زیرہ لیا ہے ایک انچ کا ٹکڑا یہاں پہ میرے پاس ایک انچ کے دو ٹکڑے ہیں سانٹ ہے یہ سابت سانٹ جس کو سوکھی وی ادھرک بھی کہتے ہیں اور ڈیر ٹی سپون میں پاس سابت دھنیا ہے میں نے یہاں پہ تین پھول یا ڈھائی پھول سمجھ لیں آپ بادیان کے لیے ہیں اور یہ جواتری جائفل ہے یہ میں نے دو چٹکی لیا ہے میرے پاس پساوا تھا تو میں نے پساوا لے لیا آپ سابت بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ان سب چیزوں کو میں گرائنڈر میں ڈال کے بہت اچھی طریقے سے پیس کے اس کو بلکل پاورڈر کی شیپ میں بنا لوں گی یہ دیکھیں بلکل پاورڈر کی فارم میں آگیا ہے ہم نے اس کو دردرانی پیسنا بلکل پاورڈر رکھنا ہے ہم نے تاکہ یہ گریوی کے اندر بہت اچھی طرح مکس ہو جائے سابت سابت نظر نہ آئے اور یہاں پہ دیکھیں یہ بانگ گل گئی ہے اور اس کا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے یہ دیکھیں بانگ گل گئی ہے تو میں نے اس کی آج بلکل تیز کر دی ہے اور اس کے اندر اب میں کوارٹر کپ دہی کا شامل کر رہی ہوں یہ میرے پاس گاڑا اور پھٹاوا دہی ہے دہی پھیٹ کر ہی ڈالیے گا باغر پھٹاوا دہی مت ڈالیے گا ورنہ گھٹنیا بن جائے گا اس میں اور اب جو مسالے میں نے پیس کے رکھے تھے بلکل پاورڈر فارم میں یہ بھی میں اس میں اسی وقت شامل کر دوں گی ٹھیک ہے اور اب دہی اور ان مسالوں کو اس گریوی میں ڈال کے ہم نے بہت اچھے طریقے سے بھوننا ہے کہ یہ دہی بھی دہی کا پانی خوشک ہو جائے اور مسالے بھی گریوی کے اندر بہت اچھی طرح مکس ہو جائیں یہ دیکھیں کتنی سمودھ سی گریوی بن گئی ہے ہماری اور پانی اب جو ہے میں اس کے اندر پانی شامل کر رہی ہوں یہ میں نے ایک گلاس ڈالا اور آدھا گلاس میں اور اس کے اندر شامل کروں گی گریوی آپ اپنی مرضی کے حساب سے رکھ سکتے ہیں اور اس اسٹیج پہ آپ نمک بھی چک سکتے ہیں اگر آپ کو نمک وغیرہ کم لگے تو آپ نمک بھی شامل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی سمودھ سی اچھی سی گریوی بن گئی ہے لیکن ابھی یہ پتلی ہے بہت زیادہ تو ہم اس میں آٹا ڈال کے اس کو ابھی گاڑا کریں گے ٹھیک ہے تو ابھی پہلے اس پانی کے اندر بوائل آنے دیں گے بوائل آ جائے گا تو ہم اس کو ہلکی آج پر ڈھک کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے تاکہ اس کا راغن جو ہے وہ سارا اوپر آ جائے صحیح جب تک یہ راغن اوپر آ رہا ہے میرے پاس یہاں دو ٹیبل سپون آٹے کے ہیں یہ میں نے آٹا لیا ہے نورمل جس سے روٹی پکاتے ہیں اور تھوڑا سا پانی ڈال کے میں اس کو ایک پتلہ سا پیسٹ تیار کر لوں گی یہ دیکھیں پانی ڈال کے میں اس کو پیسٹ تیار کر لیا اس میں کوئی گھٹلی نہیں ہونی چاہیے اور اب جو ہے آٹا ڈالنے سے پہلے ہم نے ایک کام کرنا ہے جو بہت ہی ٹرکی کام ہے اس کی وجہ سے ہماری نہاری آخر تک بہت اچھی رونک والی اور خوبصورت نظر آئے گی ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ میں نے آلک سے پیالی لے لی ہے اس کے اوپر میں سارے جتنی بھی نہاری کا راغن ہے یا رونک ہے جو بھی آپ لوگ کہتے ہیں اس کو یہ راغن میں اس پوری نہاری پر سے اتار کے اس پیالی میں اکھٹی کر لوں گی یہ کام ہم نے آٹا ڈالنے سے پہلے کرنا ہے بعض میری بہنوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ جہاں ہم آٹا ڈالتے ہیں تو ساری نہاری کی شکل بگڑ جاتی ہے اس کے راغن غیاب ہو جاتا ہے تو یہ کام کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کے نہاری کی شکل جو ہے وہ بلکل آخر تک اچھی رہے گی ٹھیک ہے تو آپ میں یہ دیکھیں پوری نہاری پر سے میں نے رونک اتار لی ہے اور ہم بے فکر ہو کے اس کے اندر آٹا ڈالیں گے یہ دیکھیں پورا اتار لیا ہے میں نے کتنی پیالی بھر کے رونک اتر آئی ہے اس کی اگر اس میں تھوڑا سا نیچے سے شوربہ بھی آ جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آخر میں ہم نے اس میں شامل کرنا ہے اس کو تو آپ اس چیز کی فکر نہیں کریے گا اور اب میں نے آج بلکل ہلکی کر دی اور میں بلکل ہلکے ہلکے ہاتھوں سے جو میں نے آٹا گھول کے رکھا تھا وہ میں اس میں ڈالتی جاؤں گی اور اس کو مکس کرتی جاؤں گی ایک دم سے ہم پورا نہیں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے آٹا ڈالتے جائیں گے اور اس کو ہلاتے رہیں گے اس طرح دیکھیں نیچے بوٹم میں بھی ہم اس کو کبکیر کو ہلائیں گے تاکہ کوئی گھٹلیاں نہ بنیں آٹے کی بہت اچھی طریقے سے یہ مکس ہو جائے اور آٹا جو ہے اپنی حساب سے ڈالیے گا آپ کو کتنی گاڑی رکھنی ہے ایک دم سے بار بار میں کہہ رہی ہوں کہ ایک دم سے پورا آٹا مت ڈال دیجئے گا میں نے یہ دو ٹیبل اسپون لیا ہے اپنی نہاری کے حساب سے اگر آپ زیادہ گوش لے رہے ہوں تو پھر آپ کو زیادہ آٹا ڈالنا پڑے گا ٹھیک ہے تو مجھے اتنا مناسب لگ رہا ہے کہ یہ اتنا گاڑا بلکل ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہم اس کو بھی پکائیں گے تب یہ اور گاڑا ہوگا ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اتنا گاڑا رکھا ہے اور اب یہ اس کو میں مزید پکاؤں گی تو آٹا پکنے کے بعد اور تھوڑا سا نہاری کو گاڑا کر دے گا اب میں اس کو تیز آنچ کر کے اور اس کو میں ایک بوائل دے دوں گی تاکہ ہم نے جو آٹا ڈالا ہے وہ اس کے اندر اچھی طرح پک جائے کچھا پڑنا رہے اس کا یہ دیکھیں میں نے بوائل دے دیا اس کو ایک اور اب جو میں نے اس پر سے ساری روغن یا رونک اتار لی تھی وہ میں بلکل آہستہ آہستہ کر کے پوری نہاری کے اوپر واپس ڈال دوں گی اچھا آپ جب ریسٹورنٹ میں نہاری کھانے جاتے ہیں تو نہاری والے بھی اسی طرح روغن الگ اتار کے رکھتے ہیں اور نہاری کی گریوی اور بوٹیاں انہوں نے الگ ایک دیغ میں رکھی بھی ہوتی ہیں جب ہم نہاری سرف کرتے ہیں تو وہ اوپر سے ڈال کے پھر سرف کرتے ہیں اچھا میں نے اس کو پانچ منٹ دم پر رکھ دیا اور یہاں میں آئل اور پیاس کا بھگار تیار کر رہی ہوں اور یہ میں نے نہاری کے اوپر بھگار لگا دیا بھگار کے بغیر نہاری اچھی نہیں لگتی اس لئے آپ بھی اس پر بھگار ضرور لگائیے گا اس کو تڑکہ بھی کہتے ہیں تو آئیے اس کو اب ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو میں نے نہاری کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے کتنی خوبصورت سی اور یقین مانیے بہت مزیدار سی نہاری پکی ہے ہماری میں نے تھوڑے ہرے مسالے اور لیمو اور ادرک کے ساتھ سرف کیا ہے اس کے ساتھ اس کا ذائقہ دوبالہ ہو جاتا ہے تو آپ بھی ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے دوستو کے ساتھ میری ریسپی کو شیئر کیجئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے انشاءاللہ اگلی بار پھر حاضر ہوں گی ایک مزیدار سی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ